اللہ اور ان کے پتھروں کا اور ان کے عذاب کی بارش کا اگر توبہ نہ کی تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں اللہ پاک کے عذاب سے بجا شکے اگر یہ موسیقی کی تانی اسی طرح بکھرتی رہی اور عورتیں اسی طرح اریان ہو کے بازاروں کی زنت بنتی رہی اور یہ نوجوان اسی طرح ناشتے تھرکتے رہے اور گانے پہ سر دھنتے رہے اور سودھ کی امارتیں بلند و بالا بنتی گئیں اور حرام کی کھامائیاں چلتی گئیں اور مظلوم کی ہائے ہائے بڑھتی گئیں اور ظالم کا نشہ بڑھتا گیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ان پر بھی قوم آس کے کوڑے برسنا جائیں اور قوم لوس کی بجنیاں کڑکنا جائیں اور ان کے پتھر برسنا جائیں کہ ہمارا معاملہ جلدی میں آتا ہے ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں ہم پہلے پکڑے جاتے ہیں اور یہ میرا اللہ سن رہا ہے میں اسی کے دعبے پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ ساری دنیا کے باطل پر بھی اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے اللہ کا ہاتھ پڑ چکا ہے یہ معاشرہ بے حیائی کے حدود پر آ چکا ہے یہ معاشرہ اس سے سور شرماتا ہے دنیا کا بے حیائی سورین جانور بھی آج انہیں انسانوں سے شرما رہا ہے شیطان بھی ان سے شرما رہا ہے وہ بے حیائی کی حدود سے آگے جا چکے ہیں وہ انسانیت سے چادر اتار چکے ہیں وہ انسان نہیں ہیں وہ جانور بھی نہیں ہیں وہ جانوروں سے بھی بکر ہیں یہ زمین پر بوجھ ہیں ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو للکار نہیں سکتا ایٹمی طاقت ہونا اللہ کو ڈرا نہیں سکتا کائنات کے انسانوں کا خون کر دینا انہیں اللہ کے دربار میں کوئی کبھی نہیں بنا سکتا ان قریب اللہ کا ہاتھ کرنے والا ہے وہ پکڑ کے دکھائے گا وَكَذَلِكَ اَخْضَ رَبِّكَ اِذَا اَخْضَ الْقُرَى وَيَذَالِمَ اِنَّ اَخْضَرُ عَلِيمٌ شَدِيرٌ اللہ تعالیٰ بے حیاؤں کو مولد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ بے غیرتوں کو مولد نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کی رسی کھینچے گا ان کی زمینیں ٹوٹیں گی ان کی عمارتیں فلق بوس وہ سجدے میں گریں گی اور یہ نظام اللہ ملیہ حیث کرے گا اور کس لیے آن میرے گھر میں چھلکا پھینکو پھر چھلکا پھینکو پھر چھلکا پھینکو پھر پتھر پھینکو پھر ایک دن اٹھا کے گندگی پھینک دو تو میں بھی راستینیں چڑھا لوں گا کیا سمجھ رکھا ہے میری شرافل سے ناجائز سائدہ اٹھاتے ہو میں کب تک تیرا برداشت کروں تو میرے گھر کو گندہ کرتا ہے یہ دھرتی اللہ کی ہے یہ زمین اللہ نے بنائی تھی اللہ نے بچھائی تھی یہ آج بھی اللہ کی ہے یہ کل بھی اللہ کی رہے گی یہ فضائیں اللہ کی ہیں آسمان اللہ کا ہے چاند سورج اللہ کے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ بدماشی کو کچھ تو مولد دیتا ہے آپ نے زمین کو زنا سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا سود سے گندہ کیا وہ دیکھتا رہا مظلومے کو خون اس بہائے وہ دیکھتا رہا گھروں کو آگے لگائی وہ دیکھتا رہا ناچنا شروع کر دیا وہ دیکھتا رہا گھر گھر میں گانے بجانے اور گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے وہ دیکھتا رہا رنڈیاں گانے والیاں معزز ہو گئیں وہ دیکھتا رہا فاسق فاجر زانی شرابی وہ آپ کے ہیرو بن گئے وہ دیکھتا رہا ظالم حکمران بن گئے وہ دیکھتا رہا آخر ہی تو اس کو بھی جوشانہ ہے کہ تم ہوتے کون ہو میری زمین کو گندہ کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری زمین کو کالا کرنے والے تم ہوتے کون ہو میری فضاؤں کو رنگوں کے گانوں سے بھرنے والے میں خود آ رہا ہوں اطامر اللہ فلا تستاجلوہو جلدی نہ مچاؤ میں آ رہا ہوں میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو حالات بڑے سنگین ہیں آج توبہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے زمین اور تنگ ہوتی چھلی جائیں گی فضائیں اور خلاف ہو جائیں گی زمین بھی پیور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے ہمارے پاس کوئی آمال نہیں جس کے اللہ کی مدد کو اتار لیں اس کی رحمت کو اتار لیں ہم ان قوموں کے پیچھے جا رہے ہیں جن پر اللہ کا عذاب حاجب ہو چکا ہے ثابت ہو چکا ہے ہماری آنکھ نے نان دیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی ہم قبروں میں چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ پاک انظام نہ بدلے گا اللہ نے زمین کو ہر دفعہ دھویا ہے جب گناہوں سے بھرتے بھرتے اس حق تک چلی گئی کہ اللہ پاک کی طرف سے حجت تمام ہوئی تو ایک جھاڑوں سے زمین کو صاف کر دیا اور اپنے نیک بندوں کی فصل سے پھر زمین کو بہاروں سے آباد کر دیا بعد سبا بعد نسین گھلنے کو ہے کلیاں کھلنے کو ہیں پھول مہکنے کو ہے صبح صادق قریب ہے ہمارے مقدر میں دیکھنا ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر یہ دھرتی ہے آسمان اللہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حیاء کو کبھی زندہ نہیں چھوڑے گا کبھی محلت نہ دے گا اسے اپنی دھرتی کو پاک رکھنا ہے اور پاک کر کے دکھائے گا یہ آپ کے ہاتھ میں ہے جتنی جلدی دعوت دینا شروع کرو گے اتنی جلدی باطل کی پکڑا جائے گی ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا ایٹمی طاقت بن کے تو دیکھ لیا اب اللہ کے سفیر بن کے دکھا دو اللہ کے نمائند بن کے دکھا دو اپنے نبی کے نائد بن کے دکھا دو اس قرآن کو ہاتھ میں لو اور اپنے سینے سے سجاؤ اپنی آنکھوں کو حیاء کا سرما دو اپنی آنکھوں میں حیاء کا سرما لاؤ اپنے ماتھوں کو جھومر لگاؤ سجدوں کی محراب کا پچانویں فیصد نماز چھوڑ گئے کہاں سے مدد آئے سو فیصد حرام کھانے والے بن گئے کہاں سے مدد آئے مسجدیں برباد ہو گئیں کہاں سے مدد آئے مظلوم کی ہائے ہائے عرش کو ہیلا رہی ہے مدد کہاں سے آئے ہاں تمہارے ماتھے کا جھومر تمہارے نمازوں کے سجدوں کی محراب ہیں اپنے کانوں کو آشنا کرو قرآن کی موسیقی سے تمہاری موسیقی قرآن ہے فاہشہ عورتوں کے گانے نہیں ہیں تمہارے قدم مسجد کو اٹھتے ہیں رفت گاؤں کو نہیں اٹھتے اس وجود کو پاک کرو اللہ کے نمائنگ دے بناو اس کے لئے بھی سر اٹھ ہم کوئی تبلیغی جماعت کے لئے بھی سر اٹھوارے ہیں ہم کوئی اپنی ذات کے لئے بھی سر اٹھوارے ہیں میں جو گرہ پھار رہا ہوں اس لئے کہ مجھے آپ کوئی بڑا خطیب بنا دیں تو آپ اگر واہ واہ کریں گے تو اس کے مجھے کیا نفع ہے میں تو پردیسی ہوں آج ہوں کل چلے جاؤں گا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود سہرہ میں جنو کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے مجھے آپ کی آنس کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی واہ کا بھی کوئی نفع نہیں آپ کی طوف کا بھی مجھے کوئی نقصان نہیں اور آپ کی بابا کا بھی کوئی نفع نہیں میں تو رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ امت کی کشتی گردام میں ہے اور آپ کو کھانے کی سجی ہوئی ہے بچے پالنے کی سجی ہوئی ہے ہاں ہاں جب ملاہی پتوار چھوڑ دے تو کشتی دوبے نہ تو اور کیا ہو جس امت نے انسانیت کو راہ دکھانی تھی انہیں کاروبار مقصد بنا لیے انہوں نے بچے پالنا مقصد بنا لیا انہوں نے ایاشی کو مقصد بنا لیا کاروبار جوٹریاں لگانا ملیں لگانا سیاست کھیلنا نازم بن رہے نائب نازم بن رہے ممبر بن رہے اس میں ایمان کے سعودے کر رہے کرنے والا کام چھوڑ دیا میرے بھائیو اپنی حیثیت پہچانو آپ اللہ اس کے رسول کے نمائن دے ہیں اس لئے ہم آپ کو گھروں سے نکلنے کی دعوت دے رہے ہیں اس لئے بستر اٹھانے کی دعوت دے رہے ہیں سبلی کی جماعت کا عزت بڑھ کے کیا ہو جائے گا کوئی ہمیں نفع ہو جائے گا نہیں ہم نے اپنا سبق یاد کرنا ہے سارے عالم کی انسانیت ساری انسانیت کی رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ ہمیں کہہ رہا تم سب سے بہترین امت ہو میں نے تمہیں گھروں سے نکال دیا ہے اخریت اللہ خرجت کہتا اللہ برزت کہتا اللہ ظہرت کہتا اللہ طلعت کہتا اللہ اچھا کہہ رہا ہے اخریت تم چاہو یا نہ چاہو تمہیں پکڑ کے نکال دیا گیا ہے کیوں نکالا ہے لوگوں کے لئے کیا کپاسے دکھاؤ لوگوں کے لئے شابر بناو لوگوں کے لئے جھی بناو لوگوں کے لئے یہ تو کام ہوتے ہی رہیں گے یہ تو ضرورت کی جیزیں کرو اس سے ہمارا رب نہیں روکتا انہیں اس لئے نکالا ہے تعمرون بالمعروف و تنہونانی المذنب کا بھون کر انہیں اللہ کی طرف بلاؤ انہیں برائیوں سے روکو یہ کام تمہارا ہے ہاظا بلاغل لنناس ہاظا بلاغل لنناس ہاظا بلاغل لنناس جاؤ خلقت میں پھیل جاؤ یہ گھر بنانے کا وقت نہیں ہے دنیا تو ٹوٹنے پہ آ چکی ہے یہ بڑے بڑے محل یہ بڑے بڑے کوٹشیاں سجانے کا وقت نہیں رہا اپنی ضرورت کے کام کرو ضرورت کے گھر بناو انسانیت کو جھنجوڑو اگر ساری امت کو انہیں ساری امت کو باطل کے نرگے سے نکالنا ہے تو اللہ کے سفیر بن جاؤ سفیر کے پیچھے اللہ کا حاف ہوتا ہے